یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو اور میں خوش ہوں کہ ہم اس ویڈیو کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہٹیچ ہیں اور باپ سے ہماری شکت ہے اور خداون کا کلام جو ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ روٹی کی طرح باٹھتے ہیں اور خداون یہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے مطابق اس کے روح اور جلال میں بڑھتے جائیں اور اس کے جلال سے حاصل کر کے اس کے بیٹے کی محبت کو جان سکیں یعنی کہ مسیح یسو کی محبت کو جو جاننے سے باہر ہے تو یہ ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں وہ آسمانی روٹی بانٹتے ہیں جو آسمانی منہ آتا ہے اور لازٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا آپ خود میں زندگی رکھتے ہیں ابتدا میں کلام تھا کلام پرمیشر کے ساتھ تھا کلام ہی پرمیشر تھا اور وہ کلام جو تھا آدمیوں کا نور تھا اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا اور دیکھیں کہ خداوند اپنے آپ میں زندگی رکھتے ہیں وہ زندہ روح ہے دیکھا ہے کہ خداوند روح ہے تو اس نے جب ہمیں بنایا تو ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم ہوگا تاکہ ہم بھی دوسروں کو زندگی دے سکیں کیا آپ اپنے لفظوں میں اتنی زندگی رکھتے ہیں کہ جب کوئی آپ کا لفظ سنتا ہے اس کو شانتی ملے یا اس کو اس لفظ سے ترقی ملے لکھا ہے کلام میں کی لفظ مار دیتا کیا آپ کے پاس ایسے لفظ ہیں جو دوسرے کے انسان کو دوسرے انسان کی زندگی کو بہتری اور ترقی کی راہ دکھائیں تب ہی خداوند نے بولا راہ حق زندگی میں ہوں خداوند نے بولا آسمانی روٹی میں ہوں جو میرے سے خائے گا وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا جو میرے سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں رہتا کیا آپ کے لفظوں میں یہ سب چیزیں ہیں لکھا ہے کہ مسیح یسو کی معنی بننے اور عقل نئی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی انسانی صورت بدلتے جاتے ہمیں مسیح یسو کی معنی بننا ہے خداوند نے اپنی شبی پر جس انسان کو بھیجا وہ مسیح یسو تھے کیونکہ آدم سے وہ نہ ہو سکا جو خداوند اس سے چاہتے تھے اس نے حکم کی نافرمانی کی اور وہ اردن باگ سے نکالا ہے ابھی جو نیکس ٹاپک ہے ہمارا ایمان ہم میں زندگی آئے گی کیسے کہ ہمارے لفظوں میں ہمارے جو لفظ ہیں وہ زندہ ہو گئے کیسے ہمارے جو لفظوں میں زندگی آئے گی کیسے کہ وہ لفظ کہاں سے ملتے ہیں جس میں زندگی ہوتی ہے اور جس لفظوں میں سے دوسروں کو بھی زندگی ملتی ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے اور لکھا ہے کہ جو دھرمی ہے وہ ایمان کے ساتھ جیتا رہے ہیں اور اگر آپ بھی اپنے لفظوں میں زندگی چاہتے ہیں تو وہ زندگی صرف اور صرف مسیح یسو کے کلام میں ہے اب ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے ایمان کی دیفنیشن کیا ہے تو خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے آتا ہے کہ ہمیں جو سننے کی جو عقل ہے جو آتی ہے وہ مسیح کے کلام سے آتی ہے جو ہمیں سننے کی عقل آتی ہے جو ہم کوئی بھی بات سنتے ہیں ایک کلام میں لکھا ہے کہ تم کس طرح کس طرح سنتے بائبل میں ایک جگہ لکھا ہے کہ خبرداری سے سنو اور آپ سنتے کیسے ہیں یہ بہت معنی رکھتا ہے کیونکہ ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ ہم بولتے ہیں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ہی سوچتے ہیں جو انسانی فطرت ہے جو انسان دیکھتا ہے بس وہ ہی چیزیں سوچتا ہے ان پر ہی اس کی سوچ ہے جو اردہ گردونی چیزوں کے گھومتی رہتی ہے اور جو باتیں بچپن میں سے اس نے سنی ہوتی ہیں یا اب تک وہ اس عمر میں بھی ہے سن رہا ہوتا ہے انہی باتوں کو وہ ڈسکس کرتا رہتا ہے انہی باتوں پر وہ بات کرتا رہتا ہے لیکن ہمیں سننا کیا چاہیے سننا کہاں سے چاہیے اور کس طرح کا سننا چاہیے اور کلام کہتا ہے کہ ایمان سننے سے آتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے کلام میں لکھا ہے کہ تم کس طرح کا سنتے ہیں خبرداری سے سنیں جس کے کان ہو وہ سنیں آتما اکلیسیہ کو کیا کہتے ہیں اور لکھا ہے کہ خداوند روح ہے اور وہی روح مسیح یسو پر تھا خداوند کا روح بے شک وہ جسم کے وسیلے آئے لیکن وہ وہی شبی تھے جس شبی پر خداوند نے انسان کو تیار کیا تھا وہ صرف ہمیں وہ شبی دکھانے آئے تھے کہ جس شبی پر خداوند نے ہمیں تیار کیا وہ یہ ہے تبیر خداوند مسیح یسو ہمارے بیچ آئے بیچ میں آئے ہمیں وہ شبی دکھانے کے لئے تاکہ ہم بھی وہ شبی کی مانک بن جائیں لکھا ہے کہ مسیح یسو کے ہم شکل ہونا مسیح یسو کی مانک ایمان کے تجربے سے جانتے جاؤ اور اپنی اکل نئی ہونے کے ساتھ اپنی انسانی صورت بجلتے جاؤ اور ایمان کے تجربے سے جانو کہ خداوند کی مرضی کیا ہے کیونکہ مسیح یسو بھی صرف اور صرف اپنے باپ کی مرضی پوری کرنا ہے باپ کا حکم کیونکہ مسیح یسو بولتے ہیں کہ باپ مجھ سے اس لئے محبت رکھتے ہیں کیونکہ میں اپنی جان دیتا ہوں اور اس جان پر کسی کا بھی کوئی اختیار نہیں کیونکہ وہ سب اختیار خداوند باپ نے مجھے دیئے ہیں میں اپنی جان خود ہی دیتا ہوں اور خود ہی اسے واپس لیتا ہوں اور باپ مجھ سے اس لئے محبت رکھتے ہیں کہ میں اپنی جان دیتا ہوں اور وہی باپ کا حکم تھا کہ ہم وہ ہمارے لئے جان دیں اور ان کے پاک لہو سے ہم دھوئے جائیں اور خداوند کے حضور خداوند کے تخت کے سامنے مسیح یسو کے لہو کی پناہ لے کر ہم بیٹے کا جو درجہ ہے جو پلوٹے کا درجہ ہے وہ حاصل کر سکیں اور خداوند باپ کو اببہ حضور کہہ کر بھلا سکیں یہ حق ہمیں یقوب کی طرح جس طرح یقوب نے اپنے باپ کو وہ دال بنا کر برکت لی تھی بڑے ہونے کی برکت لی تھی اسی طرح خداوند نے اپنا لہو بہا کر ہمیں پلوٹے ہونے کا حق دے دیا یہ سب تمثیلیں تھیں خداوند کی نبوے تھیں خداوند نے بھی ہمیں پلوٹے ہونے کا حق دیا اپنے باپ کو اپنا ہی لہو دے کر اور اسی طرح اگر آپ خود میں زندگی رکھتے ہیں اور ہمیں اپنے لفظوں میں زندگی کے دم کو زندہ کرنا ہے جو خداوند نے ہمیں زندگی کا دم فوقا تو صرف اور صرف مسیح کے وسیلے ہی ہم ہم اپنے مردہ لفظوں کو زندہ کر سکتے ہیں کیونکہ آج انسان کوئی بھی بات بولتا ہے یا کوئی بھی انسان کی کوئی بات سنتا ہے وہ صرف فانی چیزوں کے لئے ہی ہوتی ہے صرف آج انسانی سوچوں میں آج انسانی باتوں میں صرف خواہشیں ہیں صرف اور صرف خواہشیں وہ خواہشیں جو فنا ہونے والے ہیں جو آج ہیں کل نہیں جو کچھ وقت کے لئے یہاں تک کی خداون نے کہا ہے کہ ہر چیز جاتی رہے گی صرف اور صرف محبت ہی قائم رہے گی اور باپ نے ہن سے اس قدر محبت کی صرف محبت کو قائم رکھنے کی لئے کیونکہ خداون جانتے ہیں کہ محبت ہی قائم رہے گی ہر چیز چلے جائے گی دنیا کا گیان ہر طرح کا جو بھی بہتری ہر چیز انسانی انسانی چیز یہاں تک کی زمین آسمان بھی چلا گیا لیکن محبت قائم رہے گی اسی لئے باپ نے ہم سے اس قدر محبت رکھی کہ اپنا ایک لوطہ بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر امان لائے بلکہ ابت تک کی زندگی حاصل کرے اور کسرس سے حاصل کرے اور لکھا ہے کہ محبت بہت سیر گناہوں کو ڈھک لیتی اور محبت ہے جو کسی کی طرف داری نہیں کرتی دیکھیں کہ خداون کی چیزیں ہیں وہ کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاو نہیں رکھتی کلام میں لکھا ہے کہ سورج ہے وہ ہر کسی پر ہی روج صبح کی طرح سورج ہر ایک کے حق میں آتا ہے اس کی روشنی ہر ایک کے حق میں آتی ہے چاہے وہ دھرمی ہو چاہے وہ ادھرمی ہو چاہے وہ خون کرنے والا ہو چاہے وہ پولیس والا کوئی بھی ہو وہ خداون کی جو چیزیں ہیں کسی کے ساتھ بھی بھی بھائی نہیں رکھتی وہ ہماری انسانی سوچے ہیں جو امیر گریب جاتی جو ہوگی ہے ہر سٹ تھا وہ ہر ایک کو برابر کی روشنی ملتی ہر ایک اس کی روشنی کی پناہ لیتا ہے اور اسی طرح کوئی بھی نیچر کے ساتھ جڑی ہوئی چیز حالانکہ ہم اس کو حام کرتے ہیں کبھی گریب ان بھو میں نکشہ نہیں پچھاتے اسی طرح رات کو مگرکیٹ کی روشنی ہے تو پھر خر کسی کے لیے اسی طرح خداون کسی کے ساتھ دی بھید باب نہیں رکھتی وہ خرے کو ایک جیسی محبت کرتی اور وہ ہی محبت ہے جو دوسرے کو بدلنے میں مجبور کر دیتی اور وہ ہی محبت مسیح یسو نے آکر ظاہر کی کہ باب کسی کے ساتھ بھید باب نہیں کرتے صرف اور صرف محبت کی گہرائی اور اس کی ڈھنگائی لمبائی اور چڑائی ظاہر کرنے کے لئے جو کوئی بھی نہیں جان سکتا اس چیز کو اور اس کی رائے ہیں جو خدا من نے تیار کی مسیح یسو نے اور اس کی محبت کو ظاہر کی کیونکہ محبت گناہوں کو ڈھانک لیتی ہے اگر آپ کسی کے ساتھ محبت ہی کرتے جاؤں کیونکہ خدا انسان کی ہر چیز کے ایک لیمٹ ہے وہ ہر چیز لگاتار نہیں کرتا لیکن جو خدا ان ہیں وہ صرف شروع سے ہی محبت رکھتے تھے شروع سے ہی محبت کے وسیلے ہی اس پوری جو کائنات ہے تیار ہوئی اور آج بھی محبت رکھتے ہیں اور آگے بھی رکھتے رہے ہیں یہ محبت کے ہی وسیلے سب چیزیں ہو لی باقی آگے کوئی کیا پروس رہا ہے کوئی کیا سن رہا ہے وہ ہی چیزیں اس پر اثر کرتی جو ہم سنتے ہیں وہ ہی ہم پر اثر کرتا اس چیز پر دھان دو کہ ہم صبح سے لے کر شام تک سنتے کیا ہیں ہمارے اردہ گرد لوگ کیسے ہیں کس طرح کے تھوڑ پرسیس کے لوگ اور جو ہمارے کان میں جاتا ہے وہ ہی ہمارے دل کی زمین پر جڑ پکڑتا ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے اور ویسا کانوں کے ذریعے سننے کے وسیلے سے ہمارے اندر اچھا بیز جائے گا سننے کا اچھا بیز جائے تو ہمارے دل میں جڑے گا اور جب اچھا بیز پکڑے گا تو وہ ہمارے دل میں پیدا ہوگا اور وہ فل آئے گا اور وہ اچھا ہی فل آئے اور وہ بیز جا چکا جڑ پکڑ چکا اور وہ ایک پیڑ بن چکا جو بات کان کے ذریعے ہمارے دل میں گئی اس کا فل ہے وہ زبان سے نظر آتا ہے جو آدمی ہے اپنے زبان کے فل سے پہچان آجاتا ہے کہ اس کا کریکٹر کیا ہے اور اگر آپ کے کانوں میں شبد ہوں زندہ کلام آپ کے کانوں میں گیا ہو تو وہ زندہ کلام ہے آپ کی دل کی زمین میں جڑ پکڑے گا اور وہ اچھا فل لائے گا اور جب آپ اپنے مو سے بولیں گے تو وہ دوسروں کی زندگی میں اچھا بیز ان کے دلوں میں جڑ پکڑے گا اسی لئے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے دلوں کو سخت نہ کر اسی لئے خداون کی محبت ہے جو وہ دل کی زمین کو نرم کرتی ہے کیونکہ محبت ہی ہے جو انسان کو کمزور کرتی ہے انسان کو پگلا کے رکھتی تھی آسمانی محبت وہ محبت جو خداون نے پوری دنیا سے کی اپنا پتا برہ بخش اور محبت ہے جو وہ چیز ہر بور توڑ دیتی ہے اور انسان جو گرور ہے وہ خداون کی محبت توڑ دیتی ہے اور پھر اس کے دل میں نرمائی اس کے دل کو نرم کرتا ہے گوشتن دل بنا جس نے نرمائی محبت دیالگی دیر سنجم جب وہ مسیح کا کلام کان میں جاتا ہے تو وہ اس طرح کے فل پیدا ہوتے ہیں ہمارے دل دل دیر دیالگی نرمائی سنجم ایسی چیزیں جب خداون کا کلام ہمارے اندر جاتا ہے وہ ایسی چیزوں کے فل آتا ہے اور وہ پھر ہمارے سبھاب میں آتی ہیں اور جب یہ چیزیں ہمارے سبھاب میں آجاتی ہیں تو پھر ہم مسیح یسو کے مانے میں ہو جاتے ہیں اور آپ بھی اس طرح کی دوسروں سے محبت رکھیں کہ وہ نرم ہو جائیں ان کا ہر طرح گرور ٹوٹ جائیں اس طرح کی محبت خداون چیسی محبت رکھیں اور جب محبت میں کوئی کمزور ہو جاتا ہے خداون کی محبت ہے وہ ہر طرح کی گرور کو توڑ دیتے ہیں ہر طرح کی سختی کو توڑ دیتے ہیں چاہے وہ انسان بہت زیادہ زدی ہو چاہے کسی بھی گناہ میں وہ بڑی ڈیفٹ کے ساتھ وہ فسا ہو گہرائیوں میں فسا ہو کلام میں لکھا ہے کہ گہرائوں میں اندھیرہ تھا اور پانی کی ستا پر خداون کا آتما جو جنبش کرتا تھا کیونکہ خداون نور ہیں جلال کا روح ان کا پانی کی ستا پر جنبش کرتا تھا اسی طرح جب ہم گناہ کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوتے ہیں کیونکہ گہرائوں میں اندھیرہ ہوتا ہے جب گناہ کے یا کسی بھی چیز میں سنسارک چیز میں بڑی دیفت میں فسے ہوتے ہیں دنگائی میں فسے ہوتے تب جب ہم خداون کے ورس کو سنتے ہیں تو وہی جلال کا آتما ہمارے گہرائوں پر جنبش کرتا ہے تو ہمیں پرکاش بکشتا ہے ہمیں پھر اندھیرے کی گہرائوں میں سے نکال کے لاتا روشنی لیتا ہے طبی خداون نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں وہ زندگی آدمیوں کا نور تہہر کیونکہ انسان جو ہے وہ گہرائوں میں فصہ ہوتا ہے برائی کی گہراؤں میں فصہ ہوتا ہے نا پاکっち کی گہراؤں میں فصہ ہوتا ہے گناہ کی گہراؤں میں فصہ ہوتا ہے وہ نور جس میں زندگی تھی وہ کلام جس میں زندگی تھی جو خود میں زندگی رکھتا تھا وہی کلام دوسروں کی زندگیوں کا نور بنا اور ہمیں گہراؤں میں سے نکال کے لائے جو گناہ کی گہراؤں تھیں جہاں پر اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اس نے گہراؤں پر آ کر جنبش کی یعنی اس سنسار پر آ کر جس طرح وہ پانیوں کی ستاہ پر جنبش کرتا تھا اسی طرح اس نے سنسار پر آ کر جنبش کی اور سب کو نور بکشا سب کو زندگی دی اور اسی طرح اگر آپ بھی کسی کی زندگی کو نور بکشنا چاہتے ہیں کسی کو زندگی دینا چاہتے ہیں یا کسی کے لیے انسپیریشن بننا چاہتے ہیں یا کوئی آپ سے موٹیویٹڈ ہو آپ سے اچھی اور بہتری زندگی کی امید رکھتا ہو اچھائی کی امید رکھتا ہو تو آپ کو لگاتار ہی اسی یسو کے کلام کو سننا ہوگا سننا نہیں ہوگا بلکہ اس کو سمجھنا ہوگا اور پھر اس پر چلنا بھی ہوگا اور اس لیے آپ کے اردہ گرد یہ ضرور دھیان رکھیں کہ کس تھوڑ پروسس کے لوگوں کے بیچ میں آفتے ہیں جس طرح کا لفظ آپ کے کان میں جاتا ہے وہی پھر کلام میں لکھا ہے کیونکہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ اسی میں سے بہتا ہے آپ جو بھی دیکھتے ہیں سنساری زندگی میں جو بھی سنتے ہیں اس کو اپنے دل پر حاوی مت ہونے صرف دل کے اردہ گرد خداوند کے کلام کی بار لگا کر رکھیں خداوند کے لہوں کی بار لگا کر رکھیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خواہش حاملہ ہوتی ہے کیونکہ خواہش جو بھی وہ دل میں آتی ہے اور پھر وہ گناہ کو پیدا کرتی ہے گناہ کو جنم دیتی ہے